اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تحمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک حکم نازل فرمایا جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وہ کسی پاگدامن عورت پر زنا کی تحمت لگاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو چار گواہ پیش کرنے ہوں گے اگر چار گواہ نہیں پیش کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر حد نافذ کی جائے گی اور تین سزائیں اللہ رب العالمین نے اس کی بتائی اب وہ عموم تھا وہ عام تھا یعنی کوئی بھی شخص کسی بھی عورت پر اگر لگاتا ہے تو لیکن جب ایک شوہر اپنی بیوی پر لگاتا ہے تب کیا معاملہ ہوگا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کا نزول فرمایا اس کا ایک شان نزول ہے میں سب سے پہلے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت حلال بن عمیہ نے اپنی بیوی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شریک بن سحمہ کے ساتھ زنا کی تحمت لگائی کہ ان کی بیوی نے شریک بن سحمہ کے ساتھ زنا کر لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیڈ پر حد لگائی جائے گی جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے کہا نا کہ چار گواہ لانے ہوں گے لہذا اللہ کے نبی نے کہا کہ تم گواہ لاؤ ورنہ چار گواہ اگر تم پیش نہیں کرتے ہو تو تمہیں اسی کوڑے مارے جائیں گے اس کے بعد حضرت حلال بن عمیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی جو اپنی بیوی کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ مبتلا دیکھتا ہے زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا وہ ایسی حالت میں گواہ تلاش کرنے کے لئے جائے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی کہا کہ نہیں چونکہ قرآنی حکم ہے تو تم چار گواہ پیش کرو ورنہ اگر گواہ پیش نہ کرو گے تو تمہاری پیڈ پر حد لگائی جائے گی وہ یہی کہتا رہا اللہ کے نبی اسرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے فرمایا کہ میں سچا ہوں اللہ تعالی خود ہی کوئی ذریعہ پیدا کر دے گا یا کوئی ایسی بات پیدا کر دے گا کہ جس سے میری صداقت ثابت ہو جائے گی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے دریئے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول فرمایا والذین یرمون ازواجہم سے لے کر کہ ان کانا من الصادقین تھک تو اس پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلال بن عمیہ کو بلوا بھیجا اور ان کو یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کے آیت نازل فرمائی ہے لہذا انہوں نے بھی قسم کھائی اس کے بعد ان کی بیوی نے قسم کھانے کا ارادہ کیا اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ رب العالمین کا مجھ پر غدب نازل ہو جب وہ یہ بات کہہ رہی تھی یعنی میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے قسم کھانی ہے چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہنا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہنا ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ رب العالمین کا غضب نہ دلو جب وہ یہ جملہ کہنے جا رہی تھی تو صحابہ اکرام نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تم جھوٹی رہو گی تو یاد رکھو تم پر اللہ رب العالمین کا عذاب ضرور بھی ضرور نہ دل ہوگا حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب یہ صحابہ اکرام نے کہا تو وہ تھوڑا ہچکی چائی وہ بولنے کے لئے قسم کھانے کے لئے تھوڑا ہچکی چائی لیکن صحابہ اکرام یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب وہ قسم نہیں کھائے گی لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی لہذا پانچویں مرتبہ بھی اس نے قسم کھالی اور کہا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ رب العالمین کا قضب نازل ہو جب اس عورت نے قسم کھالی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا اگر بچہ خوب سیاہ آنکھوں والا بھاری سورین اور بھری بھری پندلیوں والا پیدا ہوا تو پھر وہ شریک بن سحما کا ہی ہوگا چلانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو اسی شکل و صورت میں پیدا ہوا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو میں اسے ضرور رجم کرتا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی دی کہ اگر اس نشانی کا ہوگا تو یہ بچہ جو ہے شریک بن سحما کا ہے وہ تو اللہ کے نبی تھے آج کے دور میں اگر کوئی بتانا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو وہ معاملہ ہو گیا تو ناظرین یہ اس آیت کا شان نزول تھا چلیے چلتے ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں میں ایک بات کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا چلوں چونکہ ہم نے سترے پر کافی بات کی ہے اس میں ایک چیز جو دیکھنے میں آتی وہ یہ کہ لوگ سترے کو رکھنے کا طریقہ نہیں سمجھتے کہ سترہ اور انسان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے سترہ وہاں ہے دو صف چھوڑ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح سے سترہ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا سترے اور جو ہے مسلی کے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بکری کا ایک بچہ گزر جائے اور اگر کوئی سترے سے دور ہوتا تو صحابہ اکرام کا یہ معموم ہوتا کہ وہ ان کو سترے سے قریب کرتے تھے ہاں اگر سترہ نہ ہوتا تو وہ لوگ لکڑی وغیرہ گاڑ کر کے جو ہے سترہ بنا کر کے نماز پڑھتے تھے ہاں اگر کوئی اور نہیں ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا حضرت عبداللہ اپنے عمر جو ہے اپنے نافے کو کہا کرتے تھے واللینی ظہرک کہ میری طرف اپنی پیٹ کر کے بیڑھ جاؤ تاکہ میں آپ کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھ سکوں تو انسان کو چاہیے کہ سترے سے قریب ہو کر کے نماز پڑھے یہ سنت طریقہ ہے نہ کہ آپ جو ہے سترہ آگے ہیں دو سب پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں بلکل غلط طریقہ ہے بلکل غلط ہے سنت یہ ہے کہ آپ سترے سے قریب ہو کر کے نماز پڑھے سترہ اور مسلی کے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بکری کا بچہ مہا سے گزر سکے یہی سنت اور صحیح طریقہ ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں ناظرین چونکہ وقت ہو چکا آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر